بسم اللہ الرحمن الرحیم آئین پاکستان کا آواز یہ آئین پاکستان کی کاپی ہے جو تیس مارچ دوہزار سترہ کو لاسٹ آمینڈمنٹ کے ساتھ موڈیفائی ہو چکی فیس ہے اور اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے اس کے کنٹینٹس کی تو اس میں تو مجیند دکتا کہ ہمیں اس کے زیادہ کچھ کرنے کا ہے آئین پاکستان کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے دیکھیں نا یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے ہر جگہ کہی جاتی ہے اگر جو حالات ہمارے ملک کے ہیں تو ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ بسم اللہ اسے آغاز کے بعد بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں بات دیکھیں نیتوں کی ہے مطلب آمال ہمارے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے اقامات کے مطابق ہوں گے تو نتائج بھی آئیں گے یہاں آمال سنورہ ذاتی عبادتی آمال کی بات نہیں ہے جس میں ہمیں ہمارے آج کے ذہنماؤں نے بھل جائے ہوا ہے ذاتی عبادتی آمال اپنی ذات کے لئے ہیں اپنے اور اپنے اللہ رب نزد کے تعلقات کے لئے ہیں محبیب علیہ السلام سے اپنے ذاتی تعلق کے لئے ہیں ان کا ہماری زندگی پر کوئی اصل نہیں آتا زندگی پر اصل اس وقت آئے گا جب وہ اپنی سماجیات میں اپنے معاملات میں اپنے کریم رب اور اس کے کریم رسول علیہ السلام کی ابتباع کر لیں حالت ہماری یہ ہے کہ ہم نماز ادا کر دیتے ہیں سلات کو قائم نہیں کرتے بہت گہرا اور بہت لمبا فرق ہے وقت کے ساتھ ڈسکس کریں گے ابھی آئین میں پاکستان کو ڈسکس کر لیتے ہیں پریامبل کیا کہتا ہے پریامبل ابتدائیہ ہمارا یہ ہے میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکمیت آلہ اللہ تعالیٰ کی ہے اس کائنات حقیقی حاکم وہی ہے اور جو اختیارات اس نے زمین پر اپنے بندے کو انسان کو دیئے ہیں اپنی کتاب آخری کتاب قرآن مجید میں ان کے مطابق پاکستان کے عوام اس ملک کا نظم و نسک جلائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اس کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے جسے ہم نے سنبھال دیا اور پاکستان کی عوام اس ملک میں نظم و نسک اپنی مرضی سے نافذ کریں گے اور اپنی مرضی سے نافذ کریں گے اور عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے اور وہ منتخب نمائندے ان اختیارات اور طاقت جو انہیں عوام سے ملے گی اس کے تحت ریاست کا نظم و نسک سنبھالیں گے پرینسیپلز دیموکریسی فریڈم ایکولیٹی طولیرنس اور سوشل جسٹیس ایس ایننشیٹڈ با اسلام شیل بھی فولی ایبزرڈ یہاں جمہوریت آزادی مساوات برداشت اور سماجی انصاف ہوگا جو اسلام نے اس دنیا میں نافذ کیا ہے اور اس کو مکمل طور پر اس ریاست میں نافذ کیا جائے گا موسیلی قرآن و سنت کے مطابق اپنے ذاتی اور اجتماعی معاملات میں اپنی زندگیاں اسلام قرآن سنت کے مطابق گزار سکیں گے ریاست انہیں ان تمام معاملات میں فیسیلیٹیٹ کرے گی ان کی رہنمائی کرے گی مدد کرے گی اور ایسے قوانین بنائے جائیں گے جس میں غیر مسلم اقلیت اپنے اپنے مذہب اپنے اپنی ثقافت اپنے اپنی تہذیب کے مطابق اپنی زندگیاں اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکیں آج اسی پر تھوڑی سی بات کر لیں کہ یہ چھے پیرا ایک لائم دو لائم ان چھے میں سے اس ملک میں ایک پر بھی عمل ہو رہا ہے میرے خیال میں کوئی بیچ بھان نہیں کہہ رہا نہیں ہو رہا تو یہ پیراس کیوں ہے ہونے تو چاہیے آج نہیں ہو رہا تو کوئی ان کو پڑھ کر کوشش کر لے کہ ان پر عمل کرے کم از کم ہم اپنی زندگیوں میں تو ان پیراگرافز پر عمل کرنے کی عادت بنائیں ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ حاکم نہیں کرتے بڑے لوگ نہیں کرتے ہم کرتے ہیں کیا ہم جمہوریت کو سمجھتے ہیں کیا ہم آزادی میں یقین رکھتے ہیں کیا ہم مساوات برداشت سماجی انصاف کے معنو بھی جانتے ہیں میری بات سے کوئی اختلاف کرے تو میں اسے بے وقوب جاہل بے شعور میری مذہبی بات سے اختلاف کرے تو میں کافر منافق فوراں اس طرح کی باتیں کروں گا یہ کیسا فریڈم یہ کیسی دیمکریسی یہ کونسی ٹولرنس ہے یہ کیسی سوشل جسٹس ہے اس سوشل جسٹس اس ٹولرنس اس فریڈم اس ڈیمکریسی اس ایکوالیٹی کو سوچیں کہ جب ایک عام دیہاتی مسلمان کھڑا ہوتا ہے اور خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سے پوچھتا ہے کہ عمر یہ جوڑا نہیں بننے سکتا مال غنیمت میں جو کپڑا بٹا تھا اس سے یہ جوڑا نہیں بننے سکتا یہ ڈیمکریسی تھی ڈیمکریسی ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے ووٹ ڈالنے تو ڈیمکریسی کا ایک طریقہ ہے جو آج کی دنیا میں رائز ہے اس زمانے میں ہاتھ پر بیعت کی جاتی تھی آج کی دنیا کی اس ڈیمکریسی پر بھی کبھی ڈسکس آگے ہوگی فیل وقت یہ رائز ہے ووٹ ڈالنے آزادی آج مطلب میرے نزدیک طالبان ظالمان ہیں ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک نہ ہو مگر میرے ملک کے ایک وفاقی وزیر نے میری زمان پر یہ لفظ ڈال دیا طالبان ظالمان اور اسٹیٹ نے ایک نیریٹیب بل کر دیا طالبان ظالمان ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک طالبان ظالمان نہ ہو ان کی کوئی اپنی جسٹیفیکیشن ڈیبیٹ ہونی چاہیے ڈسکس ہونا چاہیے بات ہونی چاہیے قائل کرنا چاہیے دلیل سے یہ نہیں کہ ہم چونکہ زیادہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو باقی کم لوگ یہ بات مان لیں نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ فریڈم نہیں ہے یہ ڈیمکریسی نہیں ہے جتھوں کی حکومت نہیں ہوتی اس وقت ہمارے ملک میں جتھوں کی حکومت جو پرچی کو طاقت بنا کر اختیار حاصل کر لیتا ہے وہ طاقتور ترین جتھا ہوتا ہے پھر جو نیریٹیب وہ چاہتا ہے وہ چلتا ایسا نہیں ہونا چاہیے اسٹیٹ نیریٹیوز الگ الگ ہوتے ہیں نیریٹیوز سوسائیٹیز بلڈ کرتی ہیں تنگ ٹینکس بلڈ کرتے ہیں اور ان تنگ ٹینکس کو اپنی اپنی فریڈم کے ساتھ اپنی دیمکریسی کے ساتھ تولرنس کے ساتھ دوسرے تنگ ٹینکس کو اسپیس دینی چاہیے اور ڈیویٹ کرنی چاہیے اور پھر ایک نیریٹیوز بلڈ ہونا چاہیے دوسروں کو قائل کرنے ہمارا ایسا کوئی سسٹم نظر نہیں آتا شاید یہ ایک بجاہ ہے دوسرا ایک پیرگراف کہتا ہے دو پیرگراف یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے ایک الگ پیرگراف بنا ہوا ہے مائنولٹیز کے لئے ایک الگ پیرگراف بنا ہوا ہے یہ بھی تھوڑا سوچنے کی بات ہے ایسا کیوں نہیں سکتا wherein the muslims or wherein educate provision shall be made کمبین کر کے wherein the peoples of pakistan shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with their religions ایس تنا کیوں نہیں گنا سکتا with their customs with their cultures کیونکہ اس وقت we teachings and requirements of islam are set out in the holy quran and sunnah تو اس میں میں حنفی ہوں میں بریل رہی ہوں دیوگندی میری interpretation کو نہیں مانتے اہلِ حدیث بالکل الگ سوچتے ہیں اہلِ تشعی ان کی سوچ ان کا نظریہ ایک بلکل مختلف زاویہ تر ہوتا ہے تو اسٹیٹ دو الگ الگ لوگ کیوں ڈیفائن کرتی ہے جیسے ساری مانورٹیز ایک ساتھ ہیں ان مانورٹیز میں ہندو ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں یہودی ہیں whatever خادیانی ہیں اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں بہائی ہیں تو ہم ویرین دو پیپلز شیل بھی کر کے سب ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں سب پاکستانی ہیں سب ساتھ ہنفی بریلوی دیوگندی اہلِ تشعی اہلِ حدیث سب اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے طریقوں سے اپنے اپنی زندگی گزاریں اپنی دلیل پیش کریں اپنے معاملات اپنی مرضی سے گزاریں اور اپنی مرضی میں کسی اور کو تکلیف دینا اس پہ ریاست کنٹرول کرے کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ جس میں کسی اور کو تکلیف ہوگی ریاست اسے روکے چاہے وہ تکلیف ایک آدمی کو چاہے ایک سوسائٹی کو چاہے وہ کسی ایک گروہ کو مطلب دس آزار آدمی کسی جگہ پر مل کر شور مچائیں اور ایک آدمی سونا چاہے وہ نہ سو سکے تو ریاست کا فرض ہے کہ اسے ایک آدمی کی نیند کا انتظام کرے ان دس آدمی کو شٹک پول ملنی چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ جاؤ کسی جگہ پر ایسی جگہ پر جہاں اسے ایک آدمی کو تکلیف نہیں اسے ایک آدمی کو کوئی نہیں کہے کہ جاؤ بھائی تم دوسری جگہ جا کر سو نہیں ایسا نہیں پھر جمعہ ہم سب پڑھتے سڑکیں بند کرنا ضروری ہے اگر مسجد میں نمازیوں کی جگہ نہیں ہے تو دوسری مسجد چلے جائیں مسجد وں کی کمی نہیں لیکن چونکہ میری سہولت ہے میری مارکٹ میں مجھے اپنی دکان کے پاس نماز پڑھنی ہے مجھے اپنی آفیس کے پاس بہت بڑا فریض اجیام دیتا ہوں پیچھے دو سو گاڑیاں جام ہو جاتی ہم نے کیا سیکھ ہے دین سے دین تکلیف کا نام نہیں ریاست ہمیں سوچنا ہوگا ریاست کیا ہے ریاست ہمیں ہمیں سوچنا ہوگا اس سلسلے کو پھر آگے بڑھائیں گے آگے مزید کس کس کریں میری باتیں اچھی لگی ہو بری لگی ہو کمنٹس کریں تہذیر تمد ان کے دائرے میں رہیں سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ